بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سلیوز ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم پہلے سلیوز کی میزر کریں گے اس طرح سے ہماری سلیوز کی لیند تھے ساڑھے چودہ ہیں تو ہمیں یہ گیارہ پہ لانی ہے اس کے لئے ہم پنٹیکس ڈالتے جائیں گے اور ہم میزر کرتے جائیں گے جب تک ہماری گیارہ پیس کی لیند تھے اس طرح سے ہم ایک بھوٹ کا پنٹیکس لگائیں گے اب ہم دوسرا پنٹیکس لگائیں گے برابر میں لگائیں گے گیپ نہیں چھوڑیں گے ہم نے فور پنٹیکس لگا دیئے ہیں اب ہم میزر کریں گے پھر سے ہمارا یہ گیارہ پہ آیا ہے کیونکہ یہ جو ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ ہمارا فولڈنگ میں اندر جائے گا اب ہم اسٹرپ بنائیں گے ہم ڈیزائن بنانے کے لئے اسٹرپ لیں گے اس کی ہم میزر کریں گے ڈائی انچ وید میں لیا ہے اور لمبائی میں زیادہ لیا ہے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے سلائل کریں گے ہم نے اسٹرپ بنا دی ہے اب ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے اب ہم آئرن سے اس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے یہ ہماری سلائی جو ہے اس طرح سینٹر میں آئے گی ہم نے اس طرح سے آئرن سے اسٹرپ کو سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں اسٹرپ کی لمبائی چاہیے سیون انچ ہم سیون انچ پہ نشان لگائیں گے اور ہمیں سٹرپ چاہیے ہمیں ہم نے اسٹرپ کٹنگ کر دی ہے اب ہم پیپر کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے اس طرح سے برابر میں رکھ کے سلائی کرتے جائیں گے ہم نے ایک طرف سلائی کر دی ہے اب ہم دوسری طرف بھی سلائی کریں گے ہم نے دونوں طرف سے سلائی کر دی ہے اب ہم سنٹر میں ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے لئے ہم دو انچ پہ نشان لگائیں گے ہم دو دو انچ پہ نشان لگائیں گے تو ہماری جو سنٹر میں ڈیزائن بنے گی وہ ہماری تین حصوں میں ہو جائے گی تو اس کے لئے ہم سنٹر سے سلائی کریں گے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے سٹیپ بنا دیئے ہیں اب ہم اٹیج کریں گے سلیوز اس کے اوپر ہم سلیوز پہ سنٹر کا نشان لگائیں گے اس طرح سے ہم سلیوز پہ سنٹر میں سلیوز کی سلائی کر دی ہے اس کے اوپر اٹیج کر دی ہے اب ہم اس طرح سے فور فنٹیک سے موری پہ بھی لگائیں گے تو ہم فنٹیک بنائیں گے ہم نے فنٹیکس والی پٹی تیار کر کے اٹیج کر دی ہے اس طرح سے اب ہم نے یہ ڈیزائن بنائی ہے تو ہم اس طرح سے یہ ڈیزائن بنائیں گے موسیقی ہم نے اس طرح سے ساری ڈیزائن بنائ دیئے اب ہم پیپر کو نکالیں گے اب ہم فٹنگ کی سلائی کریں گے اس طرح سے ہم نے فٹنگ کی سلائی ادھر سے کی ہے اور ادھر موری سے کی ہے اب ہم نے جو ڈیزائن بنائی ہے اس کو اس طرح سے اٹیج کریں گے جہاں پہ ہماری سلائی کا نشان ہے یہ ہمارے سلیو ڈیزائن بن گئی ہے اگر آپ کو ہماری ڈیزائن اچھی لگی ہو تو کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب کریں خدا حافظ